موسیقی یوگ کیا ہے؟ آتما سے جوڑ کر کے جینا یوگ ہے یوگ کا عارت ہی ہے جوڑ کر کے جینا کس سے جوڑ کر کے جینا؟ آتما سے جوڑ کر کے جینا یہ ایک آج پشیوں کی منصوری ہوئی رونڈا برن اس کا نام ہے وہ کہتی ہے کہ یہ گریٹس سکرٹ سب سے بڑا رہصہ ہے کہ ہم سب کے بھی تر آتما ہیں لیکن اس آتما سے ہم آجان ہے ہمارا ہم آتما سے آجان میں جیتے ہیں آتما کو بینہ جانے جیتے ہیں اور جبکہ سب سے بڑی پونجی وہی ہے سب سے بڑی ندھی وہی ہے سب سے بڑا خجانہ وہی ہے لیکن اس سے ہم انجان ہو کر کے جیتے ہیں لیکن دوسری طرف آتما کو جان کر اور آتما سے جوڑ کر کے جینا یوگ ہے کرشن یوگ کو پاریبھاشت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوگہ کرمہ سکوشنم اگر تم یوگ میں جیتے ہو اگر تم آتما سے جوڑ کر کے جیتے ہو تو کرم کرنے میں کشلتہ آئے گی کیوں کشلتہ آئے گی منیجمنٹ میں لوگ کو پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی کرم کرنے میں تین پرکار کے کرنے تم کر سکتے ہو جس کو وہیے ڈیفائن کرتے ہیں پاریبھاشت کرتے ہیں 3H سے 3H کیا ہے Hand Head and Heart Hand کیا ہوا کہ تم کرم کرنے میں اپنے شریر کو انوال کر لیتے ہو لیکن من کو دماغ کو انوال نہیں کر رہے ہو اپنے ہردے کو انوال نہیں کر رہے کہ وہ شریر کو انوال کر رہے ہیں جیسے کوئی مجدور ہے پوچھتے ہو تم کیا کر رہا ہوں میں پتھر توڑ رہا ہوں تو اس کا شریر تو انوال ہے اس کا منڈ انوال نہیں اس کی بدھی انوال نہیں ہے اس کا ہردے انوال نہیں ہے لیکن دوسری طرف کوئی دوسرا مجدور ہے اس سے تم پوچھتے ہو کیا کر رہے ہو وہ کر رہے کہ پتھر توڑ رہا ہوں اور جرا دیکھ رہا ہوں کہ کہاں سے پتھر ٹوٹے گا کیونکہ یہاں سے مورتی بننی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس پرکار در ٹوٹ جائے کہ وہ مورتی بننی ہی نہ پائے تو جرا میں کشلتہ بھی دیکھ رہا ہوں بدھی بھی لگا رہا ہوں کہ پتھر ایک سلیکے سے توڑو ایک پتھر طریقے سے توڑو تو اس نے کیا کیا ہیڈ کو بھی انوال کر لیا تو سوابھاوک بات ہے کہ جو دوسرا مجدور ہے جس نے شریر کے ساتھ اپنے ہیڈ اپنی بدھی کو بھی انوال کر لیا اس کی کشلتہ بڑھ جائے گی جو مانو کہ اگر پہلے مجدور کی جو کشلتہ ہے وہ پچیس پرتیشت ہے تو دوسرے مجدور کی کشلتہ پچیس پرتیشت ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنے بدھی کو بھی انوال کر لیا اب ایک دوسرا مجدور ہے اب اس سے پوچھتے ہو کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو اب وہ کہہ رہا ہے کہ پربو کا مندر بن رہا ہے اس میں مرتی کے ساتھ نہ ہوگی تو اس لیے پربو کے مندر کے لیے ایک سندر مرتی کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھو تو خوش ہو جائے لوگ دیکھیں تو ان کے بھیتر پریم پیدا ہو اب اس نے اپنے ہردے کو انوال کر لیا اپنے ہارٹ کو انوال کر دیا تو اس کی کشلتہ مان لو پچھتر پتیشت بڑھ جاتی ہے لیکن ایک چودھے پرکار کا کوئی سندھ ہے وہ مرتی کو تراش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مرتی کو گھڑنے میں نہ کبھل اپنے شریر کو نہ کبھل اپنی بدھی کو نہ کبھل اپنے ہردے کو بلکہ اپنی آتما کو بھی منہ اڑیل دیا ہے اس مرتی میں آتما کو انوال کر دیا ہے آتما سے نیرنتر جوڑ کر کے میں مرتی کا سیجن کر رہا ہوں تو میری آتما بھی اس میں انوالڈ ہو گئی تو اس طرح اب اس کی کشلتہ ست پرتیشت ہو جائے گی کیونکہ اس نے نہ کبھل شریر کو نہ کبھل من کو یا بدھی کو نہ کبھل اس نے اپنے ہردے کو بلکہ اس نے اپنی آتما تک کو اس کارے میں اڑیل دیا ہے تو اس کی کشلتہ ست پرتیشت ہو جائے گی اسی بھی بات کرشنہ کر رہے کہ یوگا کرما سو کھوش علم ارثات کہ اس کو کرب کرنے کا مجا لینا ہے اور مجا تب ہی آئے گا جبکہ اپنی آتما کو بھی اس میں انوالڈ کرو آتما کو بھی اس میں سملت کر لو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساکشی ہو کر کے جینا یوگ ہے ساکشی کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیشہ آتما سمرن بنا رہے ہیں ہمیشہ آتما کا خیال بنا رہے ہیں چاہے جو بھی کرب کرو مجھے کھانا کھاؤ ٹہلو اٹھو بیٹھو جو بھی کرو لیکن آتما سمرن نہیں چھوٹے آتما کا خیال نرنتر بنا رہے ہیں تب اس کو کہتے ہیں ساکشی اور اس کے بعد تم بہر جگت میں جیتے ہو کبھی انتر جگت میں جیتے ہو جو بھیتر بیچار اٹھتے ہیں جو بھیتر بھاہ اٹھتے ہیں اس کے پرتی بھی جاگے ہو اور جو باہر سنسار میں جیتے ہو تم پرکرتی میں رمڑ کر رہے ہو تو اس کا بھی کھال ہے تو بہر جگت کا بھی کھال ہے انتر جگت کا بھی کھال ہے لیکن جو کھال کرنے والا ہے جو ہماری آتما ہے اس کا بھی کھال اگر بنا ہوا ہے تو اس کو ساکشی کہتے ہیں اور ساکشی میں جینا یو ہے تو ساکشی میں کیسے جی سکتے ہیں تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ساتھ پرکار سے ساکشی میں جی سکتے ہیں اس کے آدھار پر ساتھ جو ہیں مولی کی یوگیں مولی کے ساتھ ہیں کیا کیا ہے جیسے پہلا کرمی یوگ ہے کرمی یوگ میں کیا ہوتا ہے کرم اور کرتا کے پرتی ساکشی ہونا کرمی یوگ ہے یہ کیسے ہوگا اپنے نرہکار شروع کا سمر رکھتے ہوئے کرم کرنے کا مجھا لینا نشکام کرمی یوگ ہے کرمی یوگ اور نشکام کرمی میں تھوڑا انتر ہے کرمی یوگ تو یہ ہوا کہ ساکشی ہو کر کے کرم کرنا اسے کامنا نشکامنا سے لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر کرم کرنے کا مجھا لے رہے ہو پھل کے اندری تمہارا کارے نہیں ہے کہ ہمارے وہ دشک انسار ہی پھل ملے تو اس کو نشکام کرمی یوگ کہتے ہیں تو مول بات کرمی یوگ بھی کیا ہے جو کرم کر رہے ہو اس کے پرتی بھی خیال بنا رہے ہیں اور جو کرم کرنے والا ہے ارثات کی مول جو کرتا ہے وہ کیا ہے وہ تمہاری آتما ہے تو آتما کا ساتھ ساتھ جو کرم ہے جیسے گاڑی چلا رہے ہو تو گاڑی چلا رہے ہو تو جو کرم کیا ہے گاڑی چلانا ہے راستے کا بھی خیال ہے گاڑی کا خیال ہے ایکسلریٹر کا خیال ہے بریک کا کلچ کا گیر بدل رہے ہو سٹیرنگ چلا رہے ہو راستے میں کوئی بھیکتی تو نہیں کھڑا ہے جس کو ٹکر تو نہیں مار دیں گے بپرید دشا سے گاڑی آ رہے ہو اس کا بھی خیال ہے یہ سب کرم ہے لیکن مول بات ہے جو گاڑی چلا رہا ہے ارثات کیا تم اپنا خیال کر رہے ہو کی نہیں کر رہے ہو اگر اپنا خیال کر رہے ہو تو تم کرویوگ کر رہے ہو اگر اپنا خیال نہیں ہے تو کرم تو کر رہے ہو لیکن کرویوگ تم نہیں کر رہے ہو اس طرح کوئی گرہنی ہے اب سبجی بنا رہی ہے کڑائی میں سبجی ڈال رہی ہے تیر ڈال رہی ہے نمک ڈال رہی ہے اب اس کا خیال ہے کہ کتنا تیر ڈالنا کتنا نمک ڈالنا سبجی کو کیسے کٹنا یہ کرم کر رہی ہے لیکن جو سبجی بنانے والی ہے گرڈی ہے اس کا اپنا خیال ہے کی نہیں اگر اپنا بھی خیال ہے تو یہ کرمیوگ ہے تو اس طرح سے اپنا خیال رکھتے ہوئے کرم کے پرتیج جانگنا ارثات کرتا اور کرم دونوں کے پرتی جاگنا کرمی یوگ ہے اسی طرح سے اور یہ ہر یوگ جو ہے ساتھ جو مولی کی یوگ ہے وہ جو ہمارے بطر سات چکر ہے ان سے سماندیت ہے جیسے کرمی یوگ ہے وہ مولادھار چکر سے سماندیت ہے اسی طرح سے دوسرا جو یوگ ہے وہ تنتر یوگ ہے جو سوادشتان چکر سے سماندیت ہے اس میں تنتر یوگ میں کیا ہے بھوگ اور بھوگتہ کے پرتی ساکشی ہونا اور جو بھوگ کر رہا ہے بھوگ کیا ہے جتنے اندریہ ہیں اتنے پرکار کے بھوگ ہے آنکھوں سے درشن کرتے ہو کان سے شٹمر کرتے ہو جیوہ سے سواد لیتے ہو ناشکہ سے سگندھ لیتے ہو توجہ سے سپرش کرتے ہو اور اسی طرح سے پھر مدیریوگ ہے جو نشا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نشا کا سیون کرتے ہیں اور ہوشکی سابنا کرتے ہیں تو اس کے لئے مدیریوگ ہے کچھ لوگ اگھوریوگ کرتے ہیں ارتہ جو اندریوں کے لئے جو پلیزنٹ ہے جیسے درشن، شٹرون، اچھی چیزوں کا درشن، اچھی چیزوں کا شٹرون، اچھی چیزوں کا سواد تو اگھوریوگ گلٹا ہے کہ پھر جو دیکھنے میں درشنیہ نہیں ہے جو کھانے میں سوادشت نہیں ہے اب اس کے ساتھ من میں کیا ہو رہا ہے اس کا سیون کرنے سے من میں کیا ہوتا ہے اس کے پرتی ہم جاگیں گے تو اس کے لئے اگھوریوگ ہے اسی طرح سے بیبھوتیوگ ہے بیبھوتیوگ کا ارتھ ہے کہ جیسے مان لو کہ اسپریٹ ورل سے جیسے بھوت ہے پرتھ ہے تو ایسے لوگ مشان کا سیون کرتے ہیں تو کوئی صدی کی ساتھنا کر رہا ہے تو یہ سب بیبھوتیوگ ہے تو تنتر یوگ میں یہ سب سمیلت ہوتا ہے لیکن تنتر اور تنتر یوگ میں انتر ہے اگر کیول تم درشن کی ساتھنا کر رہے ہو شرمان کی یا سواد کی یا سگند کی یا سپرش کی ساتھنا کر رہے ہو اگر تمہاری آتما کا خیال نہیں ہے تو تنتر تو ہوا تنتر یوگ نہیں ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اگر آتما کا بھی خیال ہے تو دشتی تو تنتر یوگ ہوا ایسے ہی ہٹھ یوگ ہے ہٹھ یوگ کیا ہے کہ ہمارا جو سواس چل رہی ہے اور جو سواس لینے والا سواسک ان دونوں کا خیال اگر بنا ہوا ہے پران اور پرانی دونوں کے پرتی ساکشی باؤ ہے جو سواس چل رہی ہے اور جو سواس لینے والا ہے جو ہماری آتما ہے تو دونوں کا خیال بنا ہوا ہے تو ہٹھ یوگ ہے اس لئے ہٹھ یوگ ملتا ہم تھم یوگ ہے ہم مطلب بائی ناک سے سانس چلتی ہے تھم مطلب داہنی ناک سے سانس چل رہی ہے اور اس طرح سے آت میں سمرن کے ساتھ سانسوں کے پھٹی جاگنا ہٹیوگ ہے ہٹیوگ کے انترگت کئی باتیں آتی اسے آسن ہے پراریام ہے مدرا ہے بند ہے سوریوگ ہے بپسنا ہے تاندین ارتات کی پیٹ کا اٹھنا اور گرنا ہے سانس کے ساتھ ساتھ انا پانسٹیوگ ہے شٹ کرم ہے یہ سب ہٹیوگ کے انترگت آ جاتے ہیں جیسے جو شٹ کرم ہے اس میں دھوتی ہے بستی ہے نیتی ہے تراتک ہے نولی ہے کپال باتی ہے یہ سب ہٹیوگ میں آ جاتے ہیں چوتھا بھاکتیوگ ہے ہٹیوگ کا سمنھ مریپور چکر سے ہے اور پھر بھاکتیوگ اناہت چکر سے سمنھ دیتے ہیں بھاکتیوگ کیا ہے پریم اور پریمی کے پرتی ساکشی ہونا بھاکتیوگ ہے اب اس میں پریم تتو اس میں سمیلیت ہو جاتا ہے اس کے تین چرن آتا ہے جیسے پریم یوگ لوکک پریم اور آتما سمنھ کے ساتھ لوکک پریم کے پرتی جاگنا یہ پریم یوگ ہے شردھا یوگ کیا ہے کہ گروہ کے پرتی شردھا ہو گروہ کے پرتی پریم اس کو شردھا کہتے ہیں تو گروہ کے پرتی ہم پریم میں ساتھ ساتھ آتما سمنھ بنایا تو شردھا یوگ ہے اس طرح سے بھاکتیوگ ہے بھاکتیوگ میں گھونی بھاکتی ہے دیوی دیوتاؤں کے پرتی بھاکتی آتما سمنھ رکھتے ہوئے کرنا یہ ہے گھونی بھاکتی ہے اور پرہ بھاکتی کیا ہے پرماتما کے پرتی میں پرنا آتما سمنھ رکھتے ہوئے وہ بھاکتی یوگ ہے پرہ بھاکتی یوگ ہے اسی طرح سے جو پانچوہ یوگ ہے وہ گیاں یوگ ہے جس کا سمنھ بشوردی چکر سے ہے گیاں یوگ کیا ہے ہمارے بیچار ہے من کے تل پر بدھی کے تل پر کیا ہے بیچار ہے دھارنا ہے پھر کیا ہے شٹوکار ہے کام کروڑ لوگ تو موہ ارشاد ویش ہے پھر سممان ہے پھر میتری بھاو ہے تو ان کے سب کے پرتی ساکشی ہو جانا تو اس کو کہتے ہیں گیاں یوگ تو گیاں یوگ کے بھی تین چرن ہیں جیسے بھاکتی یوگ کے تین چرن ہیں کیا ہے سنسار سے میتری گروہ سے میتری اور سویرات پرباتما کے پرتی میتری بھاو تو یہ گیاں یوگ کے انتر کر آیا جو چھٹا یوگ ہے وہ دھیان یوگ ہے اس کا سمندھ آگیا چکر سے ہے یہ کیا ہے اس میں چناؤ رہیت جاگلگ تھا جیسے تم نے کرم یوگ میں کرم کا چناؤ کیا تنتر یوگ میں تم نے بھوک کا چناؤ کیا ہٹ یوگ میں تم نے سواس کا چناؤ کیا بھاکتی یوگ میں تم نے جاگلک ہو جانا آتما سمرر کے ساتھ اس کے پرتی جاگلوک ہو جانا جس کو صدا سخشی ہو کھانا کھا رہے ہو تو پھر تم بھوزن کر된ے کی پرتی جاگلوک ہو تم چل رہے ہو تو چلنے کی پرتی جاگلوک ہو تم بیچار کر رہے ہو تو بیچار کر دے کی پرتی جاگلوک ہو جس کو جے کرشنا مورتی کہتے ہیں تو اس کو دھیان یوگ کہتے ہیں اور پھر ساتوہ یوگ سانگھ یوگ ہے جو سہسرار چکر سے سمبندیت ہے وہ کیا ہے بودھ میں استطرانہ بودھ میں استطرانہ ارطات کی اپنے تن سے اپنے من سے ناتا توڑ کر کے جو بھی تر چیتن ہے اس سے تعداد میں جوڑ لینا یہ سانگھ یوگ ہے جس کے لئے اسٹرابکتے ہیں دے سے توڑو تعداد میں اور دیکھ لو تم ابھی سے سکھی شانت ہو مورتو سامانتہ ہم اپنا تعداد میں دے سے بنا کر کے رکھتے ہیں من سے بنا کر کے رکھتے ہیں لیکن نہیں اور سانگھ یوگ میں کیا ہے کہ دے سے تعداد میں توڑ لینا ہے اپنے من سے تعداد میں توڑ لینا ہے جو ہماری true identity ہے جو ہماری آتما ہے آتما سے تعداد میں بنا کر کے جو آتما کے تل پر چیتن ہے اس چیتن سے اس بوت سے تعداد میں بنا کر کے جینا سانگھ یوگ ہے جس کے لئے اشتراب اگرے کہتے ہیں کہ ایکو وشد بودھو ہم میں وشد چاہتنے ہوں ہیتی نشچی وحنینا اس نشچے کو آگ بڑھا لو پرجوالیا اجنان گہنم ویت شوکو سکھی بھوا اور اس بودھ سے بودھ کی آگ سے اجنان کی جنگل کو چلا لو اور پھر سبھی شوکوں کے پار چلے جاؤ ویت شوکو سکھی بھوا اور آنندت ہو جاؤ ان سات مولی کی یوکوں کے ادرکتی یوک کے کچھ مشرت پرکار بھی ہیں وہ کیا ہے جیسے راج یوک ہے جس کو اسٹانگ یوک بھی کہتے ہیں جس میں کی آٹھ آیام ہے یم ہے نیم ہے آسن ہے پرانایام ہے پتہہار ہے دھارنا ہے دھیان ہے سمادھی ہے یہ اسٹانگ یوک ہے اس کو لے یوک بھی کہتے ہیں کہ بھی سمادھی آتما میں لیتا کا نام ہے اور باقی جو سات آیام میں اسی تیاری ہے تو اس کا نام لے یوک بھی ہے اسی طرح سے مشرت یوک کے انترکت سہج یوک ہے سہج یوک کیا ہے گیان یوک بھکتی یوک اور کرم یوک کا سنگب ہے اس کو سہج یوک بھی کہتے ہیں اور سہج یوک کیا ہے یہ سہج یوک کہ یہ جیسے گیتا مد بھی کہلاتا ہے کیونکہ بھگوان کشنا نے گیتا میں سہج یوک کا ہی پرتیپادن کیا ہے جس کے اندر گیان یوگ ہے بھاکتی یوگ ہے کرم یوگ ہے اس لئے اس کو گیتا مد بھی کہتے ہیں اس کو سنت مد بھی کہتے ہیں کیونکہ سبی سنتوں نے سہج یوک کا مارگ اپنایا سہج یوک کے مارگ پر چلے تو اس لئے کو سنت مد بھی کہتے ہیں اس کو گرمت بھی کہتے ہیں کیونکہ نام compartil جسے لے کے گرگوان سنگی تک وہ سب نے سہج یوک کا مارگ ہی اپنایا تو اس کو گرمت بھی کہتے ہیں اور اس کو سوفی مد بھی کہتے ہیں کیونکہ سارے سوفی بس یہ گیان یوگ bھاکتی یوگ اور کرمیوں کو سمنیت کر کے چلتے تو سوفی مد بھی کہتے ہیں تو یہی ہے سہج یوگ اور یہ جو تینوں ہیں گیان یوگ ہیں بھکتی یوگ اور گر میں ہو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ گیان کا ارث ہے آتم گیان اور گیان کا کوئی ارث نہیں ہے تو جو ویدھی جو سادنہ آتم گیان کی اور لے جاتی ہو گیان یوگ ہے اور بھکتی کا ارث ہے پربو سے پریم پربو کے پریم میں پردہ آتم اسمن رکھتے ہو بھکتی یوگ ہے اور پھر گر میں ہو کیا ہے کرم یوکار تک کرم کرنے کا مجھا لینا آتم اسمنر کے ساتھ کرم کرنے کا مجھا لینا کرم یوگ ہے تو اس طرح سے یوگ کے بھی بھن پرکارو کا کہ ہم نے چرچہ کی اور سب سے پرمک ہے جس سے 99% لوگ سمبودی کو اپلبد ہوئے وہ ہے سہج یوگ اور سہج یوگ کا جو مول تتو ہے وہ امکار ہے امکار کو جان کر کے ہوئی کوئی آتم گیاں کو اور برم گیاں کو پرابت کر سکتا ہے اس لئے سب ہی یوگوں میں سہج و سروادک پرموک ہے اور اسی مارگ پر چلتے ہوئے ادھکتر لوگوں نے آتم گیاں پرابت کیا برم گیاں پرابت کیا ادھکتر لوگ برم کی بھاکتی میں پڑے تو یہ سہج یوگ کا مارگ ہے ست سنگ کو یہی بھی رام دیتے ہیں ست